بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب ہمارے کچن میں کچھ کچھ گیجٹس کہلیں یا سیسریز کہلیں ان کا ریویو دوں گی میں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکنگ میک کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب خیر خیریہ سے ہوں گے مسئے میں ہوں گے ہمیں الگ شکر ہے خیر خیریہ سے ہیں تو آج جناب میں نے کوکنگ کی وجہے سوچا کہ میں نے کچھ چیزیں پرچیز کی تھی تو آپ سے شیئر کر لی جائیں تو میرا چوپر خراب ہو گیا تھا ایک تو میں نے چوپر لیا تھا دوسرا یہ کہ مجھے گفٹ آیا تھا یہ لیکن میرے پاس ہے لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ دو برینڈ ہیں ایک اینکس کا ہے ایک ویسٹ پوائنٹ کا ہے تو اینکس کا تجربہ میرے تو بہت اچھا رہا ہے میں نے جب جب اس کی چیزیں لیے تو بڑا مطلب اچھی طرح سے چلی ہیں بہت کار آمد رہی ہیں اچھا باقی ویسٹ پوائنٹ یہ بھی بڑی اچھی برینڈ ہے اب یہ آپ کو دیکھیں نظر بھی آرہا ہوگا تو اس کی ایک تو یہ گارنٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بلیڈز وغیرہ کافی شارپ ہوتے ہیں ٹھیک اور عام تو آپ کے جو ہمارے گھر میں مولٹیج وغیرہ آتے ہیں یہ اس پر یوز ہو جاتے ہیں دونوں حالانکہ یہ پروفیشنل ہے بات یہ بھی ہم جو ہے اپنے گھر میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں چلیں جی میں اب آپ کو اس کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے چناب ضبضر سی چیز ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر کیپس ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم اٹائیں گے تو پھر نیچے سے یہ ہمارے پاس اس کا ایک بلینڈر ہے جو کہ اچھا بلینڈر جگ وہ تو شیشے کا ہے بات جو اس کے چوپر ہے جس کو ہم گرینڈر کہتے ہیں سوری وہ جو ہے وہ سٹینلس سٹیل کا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ اور اس کے بلینڈر کافی شارپ ہوتے ہیں یہ مطلب میں نے ابھی یوز تو نہیں لازمت کیا ہے میں آج ہی کھول رنس ہو بچی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس یہ ریزرٹ بڑا اچھا گیا ہے تو ضرور اس کو آپ بھی کر کے دیکھے گا اگر آپ کو لینا ہو کبھی تو ضرور اس کو پریپر کیجئے گا بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ اچھا آپ دوسرا دیکھ لیں آپ چوپر ہمارا اس کے بھی بلینڈر بڑے شارپ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھا اس میں ایک چیز کی اور اضافہ ہے میں مطلب گئی تھی تو وہ سیلزمن سے جب میرے سیلزمن نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہترین چیز آپ نے پسند کیے کیونکہ میں دو سال سے لینا چاہ رہا تھا بچ میں نہیں لے سکا اور اب تو یہ بہت مہنگا ہوں گیا ہے تو اسی سیلزمن کا کہنا تھا کہنے نہیں کہ آپ نے بہت بہترین چیز پسند کیے سر یقینا آپ مایوس نہیں ہوں گے تو بہرحال یہ دیکھیں اب آپ کو یہ سارا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بلینڈ دیکھیں نظر بھی آ رہے ہیں کتنے شارپ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں دونوں الگ کر کے آپ کو دکھائے اس کے بعد دیکھیں اس کو اس میں فٹ کرا جاتا ہے اوپر اس کے پھر بلینڈ لگا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ اس کا کیپ لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو فٹ بھی کر کے نظر دکھائے انہوں نے لیکن تھوڑا سا ڈالت فٹ کیا ہے بٹ کوئی بات نہیں جب آپ خود یوز کریں گے یا جب میں یوز کروں گے تو میں سو سائی کروں گی یہ تھوڑا اس طرف منا چاہیے ایک یہ سٹیل کی پلیٹ دی ہوئی ہے اس سے آپ گاجروں کو بھی کش کر سکتے ہیں اور اس سے سبزی بھی کار سکتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ہماری کچن ایسیسریز ہوفلی آپ کو خیر پسند آئی ہوں گی اچھا اصل میں اید آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے پرچیز کی ہے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی ضرورت ہو تو اچھا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ہوفلی کہ میری یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اچھا میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ دیئے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بولا کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں تو چلیں جناب پھر انشاءاللہ کسی اور دھماکی دار کانٹنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ